ہم لوگوں کی اس continuous criticism کی وجہ سے ان حضرات نے اپنا موقف بدلا ہے اس میں چاہے یاسر قاضی ہوں یا عمر سلیمان ہوں یا اور بھی لوگ ہوں recently انہوں نے اپنا موقف اور اپنا stance بدلا ہے اور اب یہ لوگ تھوڑا کھل کر میدان میں آئے ہیں ہماری دس سال سے شکایت ان لوگوں سے تھی ہی ہے یہ ہے جاناثن براؤن ہے یا پورا یقین institute ہے ان سے شکایت ہی اس بات کی تھی کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قوم لوت کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے اس حق کو سپورٹ کرتے ہیں جاناثن براؤن کا بڑا مشہور statement تھا کہ i don't support gay marriage but i support the right to get right for gay's to get married اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ gay marriage کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن gay's کا شادی کرنے کے حق کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ طریقے سے یاسر قاضی کا ایک بہت مشہور statement تھا جو انہوں نے غالباً ملیشیا میں دیا اور میں نے بلاتے خود ان سے یہ بات پوچھی یاسر قاضی سے اور وہ مجھے مطمئن نہیں کر پائے تو اس لیے یہ پوری ضروری نہیں ہے کہ میں اس گو کا مکمل حوالہ دوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آپ نے بات کی انہوں نے ان کا statement یہ تھا کہ اگر آپ قومِ لوت کو زیادہ سے زیادہ آزادی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں جو ایز ای مائنورٹی رہتے ہیں ویسٹ میں ہمیں بھی خوب زیادہ سے زیادہ آزادی ملے ہیں یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے ہمارا جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال لگتے ہیں اور حقوق کا کی حمایت کرتے ہیں مثلا کسی بھی ملک کے citizen کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے اس کے ساتھ torture نہ کیا جائے اس کے ساتھ discrimination نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک عام چیز ہے لیکن جب آپ gays اور lesbians کو یا lgbt کو specify کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے حق کو ہو کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ discrimination نہیں ہونا چاہیے تو یہ special treatment کی وجہ کیا ہے کیا آپ ان کو چونکہ جس constitution کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے constitutional rights کو support کریں گے وہی constitution آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے freedom of expression کو use کرتے ہوئے یہ کہیں کہ بھائی ہم تو ان لوگوں کو minority نہیں مانتے یہ لوگ تو mental class ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ذہنی مرض ہے اور اپنے ذہنی مرض کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ انہیں ذہنی مرض ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کل کو جو ہے pedophiles کی ایک community کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہمارے بھی حقوق ہیں criminals کی community کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہمیں بھی equality کے حقوق ملنے چاہیے وغیرہ وغیرہ کل کو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو نیکروفیلیا کے اندر جو ملوث ہیں اور کہے کہ ہمارے بھی rights ہونے چاہیے کل کو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ نہیں ہم تو infanticide کریں گے نہیں پیدا ہو دے کہ بعد بچوں کو قتل کریں گے اور ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے کل کو ایک وہ community آ جائے جو اپنے آپ کو as a fairy identity identify کرتی وہ مثلا وہ لوگ کہتے ہوں کہ بھئی ہم تو بلی ہیں کتے ہیں لہٰذا ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے کہاں تک آپ چلیں گے ان کے ساتھ تو جو basic human rights ہے وہ سارے انسانوں کے لیے برابر ہے ان کے لیے ان کا احترام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور وہ کرتا ہے لیکن LGBT کو الگ سے identify کر کے اور اس کو delight کر کے یہ کہنا کہ ہم ان کے حقوق کو promote کریں گے اور protect کریں گے یہ چیز غلط ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ LGBT کوئی minority ہے ہی نہیں ہمارے اعتبار سے اور minority کا status اس کو نہیں ملنا چاہیے that's my point of view مفتی صاحب یہ تو جواب مل گا لیکن ان کا ان کی power اتنی ہے نا یہ ہر institution میں گھج جاتے ہیں اور ہمارے اوپر نا force آتا ہے کہ ان کو آپ support کریں for example IT industry جتنی ہیں انڈیا میں اب یہ pride month کو مناتی ہے دوسرا یہ کہ اب وہ mails آتے ہیں ہمیں کہ نا آپ یہ pronounce use کریں اور جو نہیں کرتا ہے وہ ایک طرح سے policies کے خلاف تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی pronounce use کرنے چاہیے یا پھر ہمیں بولنا چاہیے نہیں اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہمیں آمیر حق صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کو بھی بہت بہت گزشتہ عید مبارک آپ کو بھی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے عید مبارک اور کباب کچھ مطلب ہوئے کے نہیں بالکل حضرت وہ تو پھر ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتا ہے اس کے بغیر تو پھیکی پھیکی سی ہے ہر چیز یو پی میں بیف کباب یو پی میں جی 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 کباب بنجا ریشمی کباب ان کے بڑے دبردست بنتے ہیں ترکیش ریشمی کباب بہت اچھے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا جیوسی ٹائپ ہوتے ہیں اب آپ یاد کر آ رہے ہیں تو مجھے پھر فریج کی طرف دیان میرا جا رہا ہے تو میں ویسے شوق سے چامپے وغیرہ کھاتا ہوں آپ نے بھی کہہ دیا فریج کیمتی چیز ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے کچھ آنے والے فریج کے اوپر بڑے میم بناتے ہیں ہمارے بارے میں کہتے ہیں فریج میں ڈال دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے حضرت بس میں مادرت چاہتا ہوں ایک تو حاضری لگانے میں تھوڑی دیری ہو گئی جیسے ہی میں پہنچا ہوں تو میں نے کہا میں ضرور آپ کی خدمت میں اور آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ دو ہفتے کا گیپ ہوا ہے تو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ آئے ہیں اللہ آپ کو ضائع خیر دے اور یہاں سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ٹیم لاریب کو بھی میری طرف سے مجھے نہیں پتا کہ دوسرے دو ساتھی حبیب ندوی صاحب یہاں پر موجود ہیں جتنے ساتھی ہیں میری طرف سے ان کو بھی بہت بہت عید مبارک بہت پیار بارا سلام ماشاء اچھا جناب حبیب صاحب میں ریپیٹ کروں گا نہیں نہیں آپ کا question آ گیا تھا حبیب ندوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سوری نہیں مجھے صاحب بس یہی سلام کا جواب دیتا ہے حضرت اللہ آپ جاری رہے ہیں ٹھیک میں institution سے regarding پوچھ رہتا مکتی صاحب آپ انڈیا میں آئی ٹی میں ہیں جی جی اور یہ انڈیا میں جو آئی ٹی کمپنیز ہیں یہ نحوست وہاں آگئی ہے جی بلکل بہت دھرلے سے یہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں تک یہاں کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ pride مارچ بھی ہوئی ہے نہیں ایک تو یہ کہ pride مارچ ہے اور ایک یہ کہ فلا فلا آدمی جو ہے وہ اس کا pronoun ہی ہے یا she ہے whatever یہ سب چیز اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے ہماری میلز آنے لگی ہے ہمیں کی آپ کو اس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے مطلب pronounce use کرنے ہیں اگر جو نہیں کرتا ہے وہ policies کے خلاف ہے تو ایکشن ہو سکتا اس پر تو اگر ہم نہیں کرتے ہیں مکتی صاحب تو پھر جوب سے ہاتھ دونا پڑے گا تو آپ برحال یہ مجبوری ہے یعنی اگر آپ کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہیں کہ جوب جائے گی پھر میں کھاؤں گا کماؤں گا کہاں سے تو اس کی اجازت ہوگی بھئی ایسی صورت میں کہ جب انسان یہ دیکھیں آپ دو درجے یاد رکھیں شریعت میں ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت ضرورت کا تعلق اس وقت سے ہے جبکہ انسان کی جان کے اوپر بنائے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھوں گا ایسی صورت میں مثلاً ایک آدمی اتنا بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور اس کے سامنے مثلاً پورک پڑا ہوا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ لقمہ میرے موں میں نہیں گیا تو میری جان چلی جائے گی یہ بات اس کو اس کو پتا ہے ایسی صورت میں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو کھائے چونکہ جان بچانا ضروری ہے یہ ہے ضرورت اچھا اب دوسرا درجہ ہے حاجت کا اردو میں دونوں کو دونوں کو ضرورت ہی کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں حاجت اور ضرورت میں فرق ہے حاجت کا مطلب انگلیش میں بھی دونوں کو کا ترجمہ نیڈ کر دیتے ہیں لیکن جو اصول فقہ ہے اس کے اعتبار سے ضرورت بہت ایکسٹریم لیول کی نیڈ ہے اور حاجت ذرا لائٹ لیول کی نیڈ ہے مثال کے طور پر جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے آئی ٹی میں جاب کی اور پوری آئی ٹی انڈسٹری کی ہے کہ اگر آپ نے اس کے نومز کو فالو نہیں کیا تو آپ کو جاب سے ہاتھ دو بیٹھنا پڑے گا آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کیسے کریں گے اور دوسرا پروفیشن آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ اس کو ان کو کہاں سے کھائیں گے کھلائیں گے پلائیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیز اب حاجت کے زمین میں آگئے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی جاب سے آپ فارغ کر دیے گئے فوراں اس انسان کی موت آ جائے گی ایسا نہیں ہے زندہ تو وہ پھر بھی رہے گا لیکن اس حیثیت سے اس طرح نہیں جیسا کہ اس کی خواہش ہے جو زندگی وہ ڈیزائر کرتا ہے اس طرح کی زندگی اس کو نہیں ملے گی تو یہ چیز حاجت کے اندر آتی ہے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ایسے موقع پر شریعت فلیکسبلیٹی دکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں نہیں آپ کی جاب چلی جائے گی اور کہیں اور جاب آپ کو نہیں مل سکتی تو ٹھیک ہے آپ ان نورمز کو فالو کریں جو آپ کے اوپر ان فورس کیے جا رہے ہیں ہاں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاب کو چھوڑ کر دوسری کمپنی میں چلا جاؤں وہاں یہ ماحول نہیں ہے مثلا ٹویٹر پر یہ ماحول نہیں ہے جب تک ایلان مسک ٹویٹر پر ہے تو وہاں یہ ماحول نہیں ہے آپ جو ہے فیس بک چھوڑ کر ٹویٹر پر چلے گئے آپ نے وہاں کی جاب لے گی تو آپ کو پھر وہی کرنا چاہیے جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ بس جاتے جاتے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے یو ایسے میں کیا حال ہیں مردہ بھی میں سنا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آئیڈنٹیفائی آئینیمل سے بھی کرنے لگے ہیں جی جی میں نے بھی کہا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جانور بھی کہنے لگے لیکن یو ایس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو جس طریقے سے اور کم سے کم ہم لوگوں کو تو ہے یعنی ہم چونکہ ریلیجیس اورگنیزیشنز میں ہیں تو ہمارے اوپر الحمدللہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ہم تو کھل کے تقریر کرتے ہیں آئیڈی بی ٹی کے خلاف عید کے موقع پر میں نے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی یہ پرائیڈ منت شروع ہونے والا تھا پرائیڈ منت کے دوران جون میں میں نے کتنی تقریریں کی ہیں الگ الگ جگہ پر تو بہت سے لوگ اس سے بھی درتے ہیں لیکن الحمدللہ اگر آپ ہمت والے ہیں تو آپ گفتگو کریں اور آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کو ماحول میسر ہیں مفتی صاحب میں نے سنائے کہ سکولز میں پڑھانے لگ گئے ہیں محبتی ایسا ہے برا حال ہے اس باقی علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام اچھا میں ایک جملہ مہتاریزہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ نیچے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ کی محبت قبول کرے سپیمنگ نہ کیا کریں خدا رہا آپ ذرا ٹیک آور کریں میں اس مسئلے کو ہل کرتا ہوں چونکہ میں ایک نئے کمپیٹر پر ہوں تو انشاءاللہ آپ گفتگو کریں اگلے جو کالر ہیں آپ اپنی مرضی سے لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نیچے جو لوگ ہیں وہ ان سے میری گزارش ہے محبت کا اظہار ایک بار آپ کرتے ہیں میسیج کی کمنٹ کی شکل میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہاتھ الکا رکھیں اور تاکہ یہ ہے کہ موڈریٹرز کے لیے پھر دکت نہ ہو کیونکہ آپ اپنے بھائیوں کی محبت میں میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو موڈریٹرز کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ٹائم آؤٹ دیں گے تب دکت ہوگی ریموو کریں گے تب دکت ہوگی تو اس لیے خود بھی اظمائش میں نہ ڈلیں اور ہمارے بھائیوں کو بھی اظمائش میں نہ ڈالیں موڈریٹرز کو ٹھیک ہے نا خیال کر لیا کر میرا بھائی تو اگلے کالر جو ہیں آپ نے کہا اپنی مرضی سے تو مجھے ایک نظر آرہے ان کو تو میں بلکل بھی ٹھیک ہوگی اچھا truth and peace صاحب ہے welcome بھائی آن جی thank you thank you actually میرا سوال تھا مفتی یاسی صاحب کے لئے لیکن فیلال ہے نہیں تو ٹھیک سے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں actually میرا سوال یہ تھا میرے خیال سے شاید وہ away ہو گیا ٹھیک ہے camera off ہو گیا تو آپ کر لیں ہلو ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں ہلو جی جی ہاں جی تو میرا سوال یہ تھا کہ گئی بار میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے reformation کی اوپر بات ہوئی تھی میری تو بولے کہ نہیں یہ جو قرآن ہے وہ اللہ نے ناصر کیا ہے تو there is no way کہ مطلب مسلمان کو ایک way of life دیا گیا ہے تو they have to follow whatever it is in the قرآن they have no right to change it تو میں نے ایک فرینج سے بات ہوئی تھی تو اس نے بولا یار ایسا تو ہے نہیں کیونکہ اگر کوئی دارو بھی پی لے اگر مطلب جو بھی آیت ہے وہ pick and choose کر سکتے تو is it true کہ اگر وہ کر بھی لے کہ مجھے یہ آیتیں follow نہیں کرنی ہے تو still there are muslim قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب کے اندر ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا لی مؤمنن ولا مؤمنتن نہیں ہے یہ جائز کسی مومن مرد یا عورت کے لیے categorical کا ہے ورنہ نورملی اللہ تعالیٰ میل کا جو سیغہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس جنڈر کو استعمال کرتے ہیں اس برب کو تو وہاں پر سیغہ استعمال ہوا ہے مؤمنن ولا مؤمنتن دونوں کو specific کیا ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ feminist آئیں گے کچھ عورتیں باغی آئیں گی اچھا کچھ مرد بھی آ جائیں گے لبرالزم کے نام کے اوپر تو الاد الادہ کر کے دونوں جنڈرز کو specific لی جو ہے نا ان کو instruct کیا تو کسی ایک معاملے کے اندر بھی ایک معاملہ نکرہ سیغہ استعمال ہوا ہے امر اللہ اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اختیار کر سکے جو مسلمان یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے پکنچوز کر سکتے ہیں تو سورہ احضاب کی اس آیت کے مطابق وہ مومن تو بالکل بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے سورہ نساہ کے اندر قسم کھا کر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم فلا وربک اللہ یؤمنون حتی یحقیمو کا فیما شجرہ بینہم کہ نبی آپ کے رب کی قسم ہے جو بندہ بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انہیں کہہ دیں کہ ایمان والے ہوئی نہیں سکتے تب تک جب تک یہ اللہ کے رسول کو حاکمیں حاکمیں آخر اللہ کی زبان بولنے والے یا اللہ کے کلام کو پہنچانے والے تسلیم نہ کر لیں یہ صاف آیتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ قرآن اور سننہ کو بالکل اسی طریقے سے نہیں مانے گا جیسے اللہ کے رسول نے ان کو پہنچایا ہے تو یہ پکنچوز والا اسلام کے اندر تو نہیں ہوتا ایک چیز یہاں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ پکنچوز کا اختیار ختم ہونا ایسی جگہوں کے اوپر ہے جہاں پر اللہ نے اختیار نہیں دیا یا اللہ کے رسول نے اختیار نہیں دیا وہاں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تو جہاں اختیار شریعت نے دے دیا ہے تو وہ اختیار انسان کر سکتا ہے مثال کے طور پر کسی انسان کو چاول پسند ہے کسی کو روٹی پسند ہے وہ چاول کھانا چاہے چاول کھائے روٹی نہیں کھاتا نہ کھائے اچھا کسی کو جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ پسند ہے کسی کو شلوارک میز پسند ہے شریعت کے دائرہ گار کو پورا کرتے ہوئے جو پہننا چاہے پہنے ٹھیک ہے میرا بھائی تو یہ ہے وہ اختیار جو اسلام نے دیا اسی طریقے سے اور کئی اختیارات لیکن لیکن سپیسیفکیلی کیا بات ہے کہ میں اور ایک چینل پر میں فالو کرتا ہوں ملکہ یہ سننے کے لیے جس میں یاسک صاحب ایک اور چینل پر شاید گئے ہوئے تھے وہ چینل کا میں نام بھل گیا تو وہاں پہ دینی بھائی کر کے کوئی آیا تھے تو وہ پوچھ رہے تھے سامنے والے کہ بھائی آپ رسول کیا بھولتے گستہ کے رسول کیوں کر رہے ہو میں یہ کرنا نہیں چاہیے تو انہوں نے بھولا کہ میرے کو سٹین بھائی نے اکسایا تو میں نے کر دیا تو اس نے اس نے اکسایا یہ سٹین سٹیلون نے ایک منہ میری بھاس آپ کی سارا آپ کی ساری کھچڑی اسی تھالی کے اندر پک رہی ہے جہاں کوئی کھانے والا نہیں ہے مفتی صاحب کیمرا آف کر کے ہوئے ہیں ایک منہ سنے درہا سن لیں بھائی میرے بھائی بھائی کیا ہو گیا سن تو لیں بھائی میرے پیارے کیا ہو گیا سن لیں ایک تو آپ نے مفتی صاحب پہ بات کی مفتی صاحب نے کیمرا آف کیا وہ آوے ہیں وہ آتے ہیں وہ اپنی بات کا دفاع کر لیں گے میں سے آپ کو اصولی بات کر دی نمبر ایک نمبر دو یار سن تو لیں یار آپ نے کیا کرتے ہیں کیا کرتے کیا ہیں سنتے کیوں نہیں دوسری بات یہ ہے میرے بھائی آپ نے سیم بھائی کے اوپر بات کر دی اس سیم بھائی نے اکسایا ہے سیم بھائی بھی یہاں موجود نہیں ہیں اگر وہ ہوتے تو وہ بات کر لیتے کس چیز پر اکسایا ہے ہاں مطلب آپ ہی کے اوپر آ رہا تھا کیونکہ میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھا مطلب 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 اسی میں تھا مطلب اکسانے پر تو جیسے میں نے ایک اپنے مسلمان فرینڈ میں ساتھ ہی کام کر رہا ہے تو جس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا تھا تو اسی کے لیے چرچہ ہوئی تھی کہ جیسے میں میں نے مستی صاحب کو بولا تھا کہ ایک آیت آتی ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ کسی بھی ریلیجیس کو آپ بھلے آپ کے لیے گوڈ نہیں ہے لیکن جو بھی گوڈ مانتا ہے اس کا برا نہیں بولنا چاہیے اللہ نے بلا کی رہا اب میرے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی دکھا میرا مسلمان فرینڈ ہے پہلے تو اس کو بھی لے آئیں کیونکہ آپ کا یہ وہی مسلمان فرینڈ تو نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے سارے مسلمان فرینڈ ایسے شراب پینے میں میری سننی ہے کیوں سنتے کیوں نہیں کیا مطلب حوصلہ نہیں ہے کیا مسئلہ کیا ہے مجھے وہ بتا دیں پہلے تو میں آپ کو تربیت سکھاؤ نا پھر مجھے لوگ کہتے ہیں جی سخت بات کرتا جب میں آپ بولے میں چھپ کر سنتا رہا اب جب میری بار آئی ہے مجھے بولنے کیوں نہیں دیتے سننیں گے سننیں گے کہ نہیں پہلے مجھے ہاں بتا دیا میں تو چھپی ہوں بڑی میرے بانی اچھا پہلے تو آپ کا دوست میرے خال سے جس نے آپ کو شراب پینے دونوں غائب ہو جاتے ہیں ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ آیت آپ نے پڑی اس آیت کو پورا پڑھ دیں یا اس آیت کو خود سنا دیں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں بتا دیں قرآن صرف ایک آیت میں نہیں ہے قرآن کو ایک نسان رکھ دیکھ دیکھ ہم دوائی آپ دوائی مجھے دوائی آپ نے ڈائیبٹیز کا پیشن تھا اس کو آپ نے انسولین کا انجیکشن لگ آیا مجھے آپ نے تیٹر پہ لیٹ آ لیا ہے سٹیچر کے اوپر وہ کہتے ہیں بھئی اس کا فرق ہے آپ کی ٹانک کٹیں گی کیونکہ آپ بہت شوخے تھے آپ نے میٹھا بھر بھر کے کھایا ہے ٹھیک ہے نا جی تو جنہ پنجابی کی مصال جنہ کھا دیا گاجران تیڑو نہ دے پیڑ تو جو کٹیں گے جو بوئیں گے وہ ہی کٹ نہ پڑے گا بھئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ آم کا پیڑ لگائیں اور اس میں سیب کی طبقہ کریں پھر ہی ملے گا ٹھیک ہے بھئی اوکی میں بھولو ہاں بھول رہا تھا چلو ابھی بات ہوئی تو آپ جو بول رہے تھے اور ڈیٹیلز ہوتی ہے قرآن کے اندر تو یہ جو آپ بول رہے تھے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بولے تو بولنی کی اجازت ہے تو وہ اجازت سمجھ بھی اس کو دوبارہ پڑھئے گا دوبارہ پڑھئے گا میرے پاس ہے اگر آپ میں کو بتا سکے تو میرے ایک بار دوبارہ غور سے اس کا سٹکچر پڑھئے گا آپ کو بتا چل جائے گا نمبر ایک دوسری بات میں یہ کہہ نہیں رہا اچھا میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کی بات سے غلط فہمی نہ لوگوں پھیل جائے میں بلکل بھی یہ نہیں کہہ رہا اور نہ ایمان یونین کا یہ سٹانس ہے کہ ہم ہمارے جو نون مسلم ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دیں یا ان کے بارے میں وہ بات کریں جھوٹ بان دیں یا ان کے بارے میں غلط بیان نہیں کریں ہم بالکل اس چیز کے قائل نہیں ہے البتہ جو ان کے شاستروں کے اندر انہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کو بیان کرنے میں اگر بلاس فہمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ان رشی مونیوں پر ہونی چاہیے جنہوں نے وہ کتابے لکھی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا سمجھ اسلام یا مسلمانوں کا سمجھ کیا ہونا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو کہ کسی طرح بھی گالی کے زمرے میں آتی ہو نمبر ایک اور نمبر دو کسی طرح بھی جو ان کے شاستروں وں آپ کو چند چینل میرے جیسا گستاخ بندہ آپ کو ایک کم علم بندہ نظر آتا ہے سیم بھائی سمجھ دار بھائی ہیں ہمارے وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف وہ ریزسٹنس پیدا کرنا ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی اس کو روکنے کے لیے ریزسٹنس پیزہ کرنا ہمارے سروائیول کے لیے یہ سمپل سی بات ہے یہ کوئی ڈھکی چوبی بات تو نہیں ہے تو صرف یہ بات تھی میرے بھائی اس پر بیسیوں بار بات ہو چکی ہے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ کالر کی در چلتے ہے بھائی آپ ریفرنس نہیں سوال تھا اللہ تعالیٰ کی نام نینیانوے ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہیں اس رسپیکٹ میں آپ کو اس کا علم ہو تو تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیجئے میں پوچھنا چاہ رہوں مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں حضرت آپ موجود ہیں یہاں پر میرے خیال سے حضرت جب آئیں گے تو کیمرہ آن کر دیں گے اس سے قحف کے آخری رکوع کے اندر کہا ہے کہ درخت جو ہیں کلم بن جائیں اور سیاہیاں بن جائیں تو اس کی حمد اور سنہ بیان نہیں ہو سکتی اور جو غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں سورہ اسرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کہیں یا الرحمان کہہ کر پکاریں کوئی بھی نام آپ لیتے ہیں اس کے لیے اسمہ حسنہ یعنی بہترین نام جو اس کی شان کا شایان ہے یعنی جو اس کو سوٹ کرتے ہیں اس کے منصب کو اس کی شان کو یقیناً انسان وہ ادا تو نہیں کر سکتا یہی بجائے کہ کچھ نام اللہ نے ہم انسانوں کو سکھا دیئے اور کچھ کے اشارے اور کچھ کا اظہار اس نیچر کے اندر کر دیا تاکہ ہم انہی کے اشاروں سے اللہ کو سمجھ بھی سکیں اور اس کو مخاطب بھی کر سکیں کیونکہ تعلق بڑا ضروری تھا اور انسان کسی سے تعلق تک قائم نہیں کر سکتا جب تک کمیونکیشن نہ ہو اور کمیونکیشن کے لیے شبد چاہیے الفاظ چاہیے تو اللہ نے ان الفاظ کو سکھایا انسان کو تاکہ وہ مخاطب بھی ہو سکے اور اپنے دل کی بات کر سکے یہ چیز ہے باقی ایک روایت ملتی ہے غالباً سنن حضرت آ چکے ہیں حضرت سوال آپ کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہوں کہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ننانوے نام یاد کی وہ جنت میں جائے گا تو ابن حضم نے دراصل اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ننانوے ہی نام ہیں اور یہ چیز پھر مشہور ہو گئی امت میں لیکن ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں اور کچھ وہ نام ہیں جو اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں کی جو اس کے علم غیب میں ہے تو اکثریت کی اس امت کی رائی یہ ہے کہ اللہ کے نام ننانوے میں محدود نہیں ہے تو اب یہ حدیث جس نے ننانوے نام یاد کی وہ جنت میں جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نام موجود ہیں ان میں سے ننانوے اگر کسی نے یاد کر لیے تو پھر وہ جنت میں جائے گا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نام صرف ننانوے ہیں ٹھیک کالیں گے تو ننانوے سے کہیں زیادہ آپ کو مل جائیں گے کتنے زیادہ ہوں کچھ ضعیف حدیثوں کے اندر نام آگئے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نہ تعداد متعین کرنا اہم ہے چونکہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے نام ہیں جو اس کے علم غیب میں ہیں تو پھر اب باتی ختم ہو گئی ہم نام کیوں گینے ننانوے سے زیادہ ہے زکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی اس کے اوپر آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں دعا کرنے کا ذکر کرنے کا کیا مطلب یعنی اگر دعا کرنا چاہے تو ذکر کر کے زیادہ دعا قبول ہوگی اچھا جناب اب ہم لے رہے ہیں ابو شاکی صاحب کو مفتی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام پشلی دفعہ جب آپ سے گفت بو ہی تھی آپ میری خیانت ڈھونڈ کے لائے ہیں نہیں نہیں ابھی آپ کی خیانت کی بات نہیں ہوگی پشلی دفعہ جتنی اجازت دی آپ نے اتنی بات ہو گئی تو آپ نے دوبارہ انوائٹ تو میرے خیال سے آپ کی خیانت تو خیر سب کو پتہ چلی چکی ہے اب اس پہ کیا بات کرنا کچھ اور بات ہو تو بولیں نہیں میرے جو میں نے کہنا تھا میرے تو الزام تو ویسے ہی ہیں آپ کے پاس زیادہ میں کومنٹ چھوٹا سے دے سکت میں ہوں کہ آپ نے الزام تو شیطان بھی لگاتا آرہا ہے اس لیے کہ شیطان نے الزام لگایا تو الزام درست تو نہیں ہو جائے گا الزام ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ الزام درست ہونا چاہیے اصل یہ ہے تو اب آپ نے دوسری جگہ جا کر کیا بولا پھر قیسر بھائی کی سٹریم میں آپ کو جس طریقے سے آمیر اقصاب نے ایکسپوز آپ آگے بڑھیں اگر آپ ماضی میں جیتے رہیں تو یہ آپ کے لئے نقصان دے اور آپ کی ریپیوٹیشن کے لئے نقصان دے آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ابو ہٹا کر مفتی صاحب کے شاکر ہو جائیے بس مفتی صاحب ٹھیک ہے فوقت میں جو کئی گھنٹے میں نے آپ کو سنا ہے انتظار میں کس چیز کہیں کس چیز کہیں کہ آپ ہمیں ہدایہ کے بارے میں بتائیں گے آکر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہدایہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں کتاب نکاح پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ سے سمجھیں گے کہ آخر آپ نے کیا سمجھا میں تو اس انتظار میں رہتا ہوں مستقل ہو تو میرے پاس ابھی بھی ہے لیکن میں نے پڑھا اس کو اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر میرا اور آپ کا دس اگریمنٹ ہو جائے تو کیا آپ جو الہدایہ میں لکھا ہے اس کے قائل ہوں گے پہلے دس اگریمنٹ کرنے کی صلاحیت تو پیدا کریں اس کو پڑھ کے آپ نے پہلے اس کو دیا کیونکہ اس میں بڑی لمبی لمبی ریزن نے لکھی ہوئی ہر آیت پہ بڑی لمبی ریزن ہی نہیں ہے اس کو پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے اب نکلی نا بعد اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے تو بھائی دعوے وہ کیا کریں جن پر عمل کیا جا سکے جب آپ پتائے کہ کام آسان نہیں ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ گارنٹی دیں کہ میرا اور آپ کا تو آپ کو کیونکہ آپ شریعت کیونکہ میں شریعت کا سپیشل ہوں اور آپ نہیں ہیں تو ایسی کوئی گارنٹی میں نہیں دوں گا کہ فلا کتاب ہمارے لیے حجت ہے ہمارے لیے حجت قرآن اور سنت ہے قرآن اور سنت کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہم ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ قابل قبول نہیں ہے اس کا ہی نام ہے میرے بھائی میں بھی نہیں کر رہا ہم مارا اگر میں تا ہے اور چونکہ ان کی سبجیکٹیو ایکسپلینیشن ہے تو اس سے ہم ڈساگریمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ابو شاگر صاحب کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جس نے اپنی زندگی فق